اسلام علیکم دوستو وولکم دو شفیق جعفرک آفیشل آج کا ویڈیو بہت امپورٹنٹ پیری انٹرسٹنگ کیونکہ آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے نت تقریباً ساروں کے بہانے ختم کرنے کے لئے جا رہا ہوں کہ مجھ سے آن لین کرنگ نہیں ہوتی مجھ سے یہ کام نہیں ہوتے مجھے سمجھ نہیں ہوتی کام کیسے کرنا ہے کدر سے کرنا ہے کہاں سے کرنا ہے بلکل کوپی پیسٹ سسٹم کا کام ایک آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا لیکن کوپی پیسٹ کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کنٹرول سی کیا اور کنٹرول و کیا کوپی پیسٹ کے یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو ڈیٹا گیدر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈیٹا آپ لوگوں کو مل جائے گا آپ لوگوں نے وہاں سے کوپی کرنا ہوگا اور اس کو ڈیلیور کرنا ہوگا اور اتنا آسان کام ہے بچوں والا کام ہے اس کو کام کرنے کے تین طریقے ہیں ایک ہے جو اچھی محنت کرنا جانتے ہیں ایک ہے جو تھوڑا سی ہرڈ آرام ہے اور ایک ہے جو بلکل ہی ہرڈ آرام ہے تینوں کے لیے طریقے بتاؤں گا کہ تینوں اس طریقے کو کس کس طریقے سے امپلیمنٹ کر سکیں اس میں ارننگ کے تین طریقے ہیں اور تینوں طریقے اگر آپ لوگ مطلب کہ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ ارننگ ہے ایک طریقے امپلیمنٹ کریں گے تھوڑی ارننگ ہے تیسرا طریقہ بھی امپلیمنٹ کریں گے تھوڑی سی اپنے ریڈ کی ہٹی پر زور ڈالیں گے تو اس میں بہت زیادہ ارننگ ہے ٹھیک ہے تو تینوں طریقے تینوں کٹاگری کے لوگوں کے لیے سٹیپ اے سٹیپ انشاءاللہ کمپلیٹ انفرمیشن آپ لوگوں کو کمپلیٹ پریکٹیکل ٹوٹوریل کے ساتھ سمجھاؤں گا تو چلتے ہیں کمپلیٹر کے سکنگ کے اوپر اور یہ سارا کم آپ اپنے موبائل پر کر سکتے ہیں موبائل پر کرنے کا جو ارڈرام لوگ ہیں ان کے لیے موبائل پر کرنے کا طریقہ ہے سور یار میں ذرا شگر میں بگا رہا ہوں ٹھیک ہے مائنڈ نہیں کرنا اس بات کو تو موبائل پر کرنے کا بھی طریقہ بتاؤں گا سسٹم پر کرنے کا بھی طریقہ بتاؤں گا اور تمام ڈیٹیلز آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا تو چلتے ہیں کمپلیٹر کے سکنگ کے اوپر اور ویڈیو کو لائک کر دیں فرسٹ ویڈیو چلیفے تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن آن کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں تک ٹائم تو ٹائم پہنچتے ہیں جی تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے کمپلیٹر یا موبائل کے سکرین کی اوپر آنا ہے اور آپ لوگوں نے آ کے گوگل اوپن کر لینا ہے دیکھیں کہ آن لائن کام کرنے کی نا بڑے طریقے ہیں لیکن میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ جس میں کم سے کم ایفرٹ ہو اور زیادہ سے زیادہ ریوارڈ ہو وہ کم آپ لوگوں کے لئے فلٹر آؤٹ کر کے لاؤں ٹھیک ہے اور آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو ایکسپرٹ لیول تک لے کے جاؤں جس طرح کسی کو آہستہ ایسا کر کے زہر نہیں دی جاتی تو میں وہ زہر آپ کے اندر جو ہے نا گسانا چاہتا ہوں کہ جو زہر آرام آرام سے اثر کرتی جائے اور پھر آپ لوگوں کو ایکسپرٹ لیول تک لے کے جائے ٹھیک ہے تو میں پہلے آپ لوگوں کو اسی لئے بیسکس کے اندر گسا رہا ہوں کہ بیسکس کے اندر سے جب آپ کو تھوڑی تھوڑی ارننگ ہونا شروع ہو جائے گی نا پھر آپ کو خود ہی کیڑا بیٹھنے نہیں دے گا کہ بھائی جن میں اس کو کس طریقے سے ریفائن کروں اور کس طریقے سے اپنی ارننگ کو ڈبل ٹریپل کروں ٹھیک ہے تو اب ہم نے کرنا کیا ہے اب آپ لوگوں نے سمپلی یہ کام کرنا ہے بہت ہی آسان کام ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ لوگوں نے اپنے کمپیوٹر کے اندر یا موبائل کے اندر کچھ ویب سائٹس اوپن کر لینی ہے پہلی ویب سائٹ آپ لوگوں نے انٹی ایس کی اوپن کر لینی ہے دوسری ویب سائٹ آپ لوگوں نے پنجاب پبلک سرویس کمیشن کی پی پی ایس سی کی اوپن کر لینی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے ایف پی ایس سی فیڈرل پبلک سرویس کمیشن کی اس کے بعد روزی.پک آپ لوگوں نے اوپن کر لینی ہے اس کو بلوگ کرو اس کے بعد جوائن پاکستان آرمی کی ویب سائٹ آپ لوگوں نے اوپن کر لینی ہے اس کے بعد جوائن پاکستان ائر فورس کی اوپن کر لینی ہے اس کے بعد جوائن پاکستان نیوی کی آپ لوگوں نے اوپن کر لینی ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے آنا ہے گوگل کے اندر اور گوگل کے اندر آپ لوگوں نے آکے لکھنا ہے overseas jobs overseas jobs ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے overseas jobs جب آپ لوگ لکھیں گے یہاں پہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ مل جائیں گی ٹھیک ہے دبائی کے اندر اور اس کے اندر immigration employment وغیرہ وغیرہ for example اس کو ہم open کر لیتے ہیں اور یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ overseas jobs کے اندر کیا کیا ہے اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے یہ ساری ویب سیٹیں کی open کروا رہا ہوں daily basis کے اوپر ان کے اوپر jobs کی advertisements آتی ہیں ٹھیک ہے for example ہم جاتے ہیں nts کے اوپر جاتے ہیں یہاں سے میں آپ لوگوں complete details سمجھا دیتا ہوں nts کے اوپر یہ جتنی بھی آپ لوگوں کے سامنے یہ دیکھیں daily basis کے اوپر یہ یہاں پہ آ رہی ہیں jobs آ رہی ہیں تو یہ تقریباً open application closed application ٹھیک ہے یہ کافی ساری ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ open کے اوپر ہم جاتے ہیں for example تو یہاں سامنے details کی option ہے اس کے اوپر click کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ اشتہار دے دیتا ہے اخبار اشتہار کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بالکل simply download ہو گیا اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے daily basis کے اوپر ان ساری websites کو visit کرنا ہے جو جو بھی جس کے اوپر job آئی وی ہوگی اس کا اشتہار آپ لوگوں نے download کر کے رکھ لینا ہے اب اشتہار download کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہر ٹائم پاکستان کے اندر دو چیزوں کی بہت زیادہ searching ہوتی ہے پہلے نمبر پہ online earning کی دوسرے نمبر پہ jobs کی کیونکہ آج کل پاکستان میں بہت زیادہ بیروزگاری ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جو بھی job آتی ہے سب سے پہلے جیسے یہاں پہ update ہو دستی اس کا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ اتارنا ہے یہ اشتہار جو ہے وہ download کرنا ہے for example دیکھتے ہیں یہ اشتہار یہ نا ہاں جی اشتہار ہے ٹھیک ہے download کرنا ہے اور download کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اب یہاں پہ تین قسم کے بندے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک جو تھوڑا سا expert level پہ کام کر کے یا تھوڑا سا اچھا کام کر کے محنت کر کے بہت زیادہ کمانا چاہتے ہیں اور ایک جو تھوڑا سا کام کر کے تھوڑا ہی کمانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے دونوں ذرا یہاں پہ تھوڑا سا difference دیکھیں اب جو بالکل ہی تھوڑا کمانا چاہتے ہیں وہ سب سے پہلے کیا کریں وہ یہاں پہ آئیں اسی screen کی recording کر کے یہاں پہ click here پہ click کریں یہاں پہ جو اشتہار ہے اس کو سامنے اپنے لے کے آئیں screen recording کے اندر ہی پورا اشتہار پڑھ کے بتا دیں اور پھر بتا دیں جی کہ آپ لوگوں نے NTS کی ویب سائٹ پہ جانے اور یہ یہ کام کر لینا ہے ٹھیک ہے دوسرا جو تھوڑا سا اقل کرنے والے لوگ ہیں وہ کیا کریں گے اس اشتہار کو یہاں سے کریں گے download کسی بھی ویڈیو editor کے اندر آئیں گے like it or premiere ہو جائے یا آپ لوگوں کے پاس mobile کے اوپر kind master وغیرہ ہو جائے جو بھی ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کے frame کے مطابق اس کو کریں گے set set کرنے کے بعد یہاں پہ کچھ پچھے background کے اوپر یہ دیکھیں پورا frame کے اوپر set کر کے یہاں پہ اپنے چینل کی details لکھ سکتے ہیں یا اپنے ویب سائٹ کی details لکھ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور پورا voice over کر کے اس کے اندر جو جو لکھا ہے apply کرنے کا طریقہ کتنی vacancies ہیں کیا age requirement ہے کیا qualification کی requirement ہے تمام یہ جو جو یہاں پہ لکھا ہے آپ لوگوں نے بول کے بتا دینا اور translate کر دینا ہے اردو کے اندر ٹھیک ہے تاکہ عام بندے کو اس کی سمجھ آجائے apply کرنے کی last date وغیرہ وغیرہ فیس جمع کرانے کی last date ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو record کر لینا اور record کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے upload کر دینا ہے اتنی ویڈیوز بناوں تو بھائی جان daily basis پہ جتنے دیکھیں اس کے اوپر پانچ منٹ بھی نہیں لگنے آپ لوگوں کو for example آپ لوگوں نے اشتہار ڈاؤن لوڈ کی ہے پانچ منٹ دو تین منٹ کے اندر آپ کی ویڈیو ریڈی اگلی ویب سائٹ پہ آئیں یہاں سے اٹھائیں جوب تین منٹ کے اندر ویڈیو ریڈی یہاں پہ آئیں جوب اٹھائیں تین منٹ میں ویڈیو ریڈی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے کرتے جائیں اب یہاں پہ جو تھوڑا سا زیادہ کمانا چاہتے ہیں وہ تھوڑا سا اقل مندی کا مظاہرہ کریں گے کہ بہت ساری ایسے جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ online apply کرنے کا طریقہ ہوتا ہے ٹھیک ہے post name apply now ٹھیک ہے تو کافی ایسے جگہوں پہ apply کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے تو جو تھوڑے سے اقل والے ہیں وہ apply کرنے کا طریقہ بھی بتا دیں گے تاکہ ان کی ویڈیو کے پر retention زیادہ رہے اور ان کی ویڈیو وائرل ہونے کے زیادہ chances بن جائیں ٹھیک ہے اس سے جو تھوڑے سے زیادہ اقل باندیا وہ کیا کام کریں گے وہ بڑا ہی زبردست کام کریں گے وہ کیا کام کریں گے یہاں سے اٹھائیں گے اشتہار ٹھیک ہے for example یہاں پہ آتے ہیں یہاں سے اٹھایا اشتہار اپنا like this وہ یہاں پہ اپنا بلوگ لکھیں گے بلوگ لکھنے کے بعد یہاں پہ جتنی بھی details اس اشتہار کے اندر دی بھی ہیں وہ یہاں پہ type کر دیں گے اور apply کرنے کا اگر کوئی طریقہ ہے تو وہ بھی step by step یہاں پہ لکھے type کر دیں گے اور type کرنے کے بعد یہاں پہ for example کچھ لکھتے ہیں اور یہاں پہ جو اشتہار ہے post پہ آئے post پہ آنے کے بعد یہاں پہ featured image پہ آئے set featured image یہ بھی لگا سکتے ہیں set featured image بھی لگا سکتے ہیں یا یہاں پہ plus کا نشان آئیے اس کے اوپر کلک کر کے image پہ کلک کریں گے upload image پہ اگر کلک کرتے ہیں یا یہی والی picture اٹھا کر میں یہاں پہ پھینکتا ہوں تو یہاں پہ یہ easily upload ہو جائے گی ٹھیک ہے upload پہ کلک کرتے ہیں اور یہ download کے اندر یہ پڑی ہے اور اس کو open کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جنابے والا اپنے ہی blog کے اوپر اس کو لگا کے اور جب screen recording کرنی ہے بجائے nts کی website کے اوپر جا کے screen recording کریں وہ اپنی website کے اوپر آ کے اس کی screen recording کریں یہ سارا text نیچے paste کر دیں بشک لکھ کے دوبارہ apply کرنے کا طریقہ بھی نیچے لکھ دیں سارا step by step کر کے اور یہاں پہ اپنے screen recording کے اندر ہی ان کو سمجھائیں اپنی website پہ ٹھیک ہے اور ساتھ میں اپنی domain بھی show کرتے رہے کہ یہاں پہ ساری details ہیں تو user کیا کرتا ہے کہ آپ کے ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کی website پہ جائے گا وہاں سے جا کے اشتہار download کرے گا نیچے سے جا کے سارا apply کا process دیکھے گا جتنی دیر آپ کی website کے اوپر رہے گا اتنی دیر آپ لوگوں کو earning ہوتی رہے گی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ آئیں آپ یوٹیوب کے اوپر یوٹیوب کے اوپر میں آتا ہوں تو یوٹیوب کے اوپر آنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگ صرف اتنا سرچ کریں کہ latest latest jobs 2022 ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگ سرچ کریں تو یہ آپ لوگ دیکھیں کہ بھائی جان ایک دن کے اندر دس دس ویڈیوز بنا رہے ہیں پانچ پانچ ویڈیوز بنا رہے ہیں اور ساروں کی اوپر ویڈیوز آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیں آپ لوگوں کو کوئی بھی بغیر ویڈیوز کے نظر نہیں آئیں گے ٹھیک ہے تو ایک دن کے اندر پانچ پانچ چھے ویڈیوز آپ آرام سے بنا سکتے ہیں اور thumbnail آپ لوگوں نے اپنا بہتی خوبصورت سکر کے بنا دینا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ اب آپ لوگوں نے دوسرا ایک ٹرک استعمال کرنی ہے دوسرا ٹرک کیا استعمال کرنی ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ آپ لوگوں نے آنا ہے گوگل کے اندر اور گوگل کے اندر آپ لوگوں نے آ کے لکھنا ہے overseas jobs overseas jobs ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے overseas jobs جب آپ لوگوں لکھیں گے یہاں پہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ مل جائیں گی ٹھیک ہے دبائی کے اندر اور اس کے اندر immigration employment وغیرہ وغیرہ اس کو ہم open کر لیتے ہیں اور یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ overseas jobs کے اندر کیا کیا ہے اب آپ لوگوں نے thumbnail ایسا بنانے کہ دبائی جانے کا شاندار موقع دبائی کے اندر آپ لوگ اپنی نوکری کریں وغیرہ 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 ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ جو بھی آپ لوگوں نے job search کی ہوگی یہاں پہ آ کے اس کی complete تمام details بتا دیں ٹھیک ہے یا اس کے بعد ایسا کریں کہ اپنے بلاغ کے اوپر اس کی تمام complete details دے دیں اور پھر اس کے بعد نیچے ایک لنک دے دیں جو ان کو اٹھا کے یہاں پہ لے آئے ٹھیک ہے سمجھے اس بات کو تو بڑے طریقے ہیں بھائی کنیڈا جانے کا بہترین موقع اس کے بعد امریکہ جانے کا بہترین موقع یہاں پہ jobs پاکستانی jobs in امریکہ فار پاکستانی آپ search کریں آپ لوگوں کو لے ٹیسٹ مل جائیں گی اس کے پر ویڈیوز بنا دیں jobs for پاکستانی in Dubai in سعودی Arabiya in مطلب کے Italy ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے ایک اور چیز search کرنی ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے اور کیا search کرنا ہے آپ لوگوں نے scholarship study study جیسے ابھی میں نے یہاں پہ search کیا study scholarship in Australia تو یہاں پہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی complete details دے سکتے ہیں ویڈیوز بنا سکتے ہیں کہ Australia جانے کے لیے بغیر پیسوں کے study visa کیسے حاصل کریں ٹھیک ہے تو جتنی بھی websites ہیں like Australia کی ہے UK کی ہے America کی ہے جس کی بھی ہے جس بھی university کی ہے ٹھیک ہے ان کا سارا criteria آپ لوگ پڑھ کے بتا دیں کہ بھائی جن یہاں پہ اگر جانے تو ان کا کیا criteria ہے یہاں پہ اگر جانے تو ان کا کیا area ٹھیک ہے تو اس طریقے کی اتنی زیادہ searching ہیں یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ study visa study visa England England ٹھیک ہے اگر ہم کر لیتے ہیں England information ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں آپ لوگوں آپ result دے کے ذرا حیران ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایک لاکھ ایک لاکھونی سزار بیتالی سزار یہ تو انگلینڈ میں کھڑے ہو کے بنا رہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی ویڈیوز کے اوپر بہت زیادہ مطلب کے viewز آتے ہیں اور آپ لوگ سارے countries کو cover کریں UK جانے کا کیا طریقہ ہے اگر کسی کو زیادہ skills ہیں جس کے پاس تو IELTS کرنے کا بتا دے کہ وہ کیسے کر سکتے ہیں مطلب کہ جو جو آپ لوگ یہاں پہ بنانا چاہتے ہیں بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کی سرچنگ بہت ہی زیادہ ہے اب اس کے اندر تیسرا ایک اور بہت بڑا فائدہ کہ جب لوگ آپ کی یوٹیوب ویڈیوز کے اندر جا کے آپ کی بار بار ویب سائٹ کو دیکھیں گے اور ویب سائٹ کو وزٹ کریں گے تو یہ جو rosie.pk ہے یہ ایوی نہیں بن گیا ٹھیک ہے آپ کی جاب آپ کی جو ویب سائٹ ہے وہ اسی نیچ کے اندر اسی کیٹیگری کے اندر رینک کر جائے جب آٹومیٹکلی رینک کر جائے پھر آپ ارننگ کا اندازہ نہیں لگا سکتے ٹھیک ہو گئے میری جان تو بہت سارے طریقے ہیں آسان آسان طریقے ہیں سارا ڈیٹا پڑھا ہوا ہے ان کو پڑھ کے بتا دیں اور اس کے بعد بیٹھ کے مزے کریں ٹھیک ہو گئے میری جان تو اس کے اوپر محنت لگے گی کام لگے گا تھوڑا سار سار اس کے اوپر ورک آٹ کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کو پھر کوئی ٹینشن نہیں ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان پاینداباد